بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایس انساری ایکس مسلم ساحل کے چینل پر ایک امام صاحب کی کہانی جو مرتب ہو گئتے ہیں اسلام سے پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیں تب خرم تفسرہ کریں گے چھوٹی سی ایج میں ہی میں نے قرآن کو سمجھنا سٹارٹ کرا اور پھر اسی وقت بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہونے لگے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اب یہ میں بولنا ہوں عادت پڑی ہوئی ہے تو فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو فاخی کے ڈر سے مفلسی کے ڈر سے ختل نہ کرو اسے بھی رزق اللہ دیتا ہے تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے اسے بھی رزق اللہ دے گا مگر میں یہ دیکھتا کہ دنیا میں ہر روز on average 20,000 سے 22,000 22,000 لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر جاتے ہیں تو یہ کیا عجیب چیز ہے کہ اوپر والا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کون ہے تو میں یہ دیکھتا کہ یہ تو ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ اوپر والا اپنے وعدے میں یہاں اچھا نہیں ہے جناب سنیں آپ نے اس میں دو پوائنٹ ہم نے چنے ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے پہلا پوائنٹ ہم لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ اگلی قسم میں لیں گے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آئیت اس آیت پر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ نَحَنُوْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ سترہ کی اکتس مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کر دیا کرو ہم ذمہ داری لیتے ہیں ان کے رزق کے بھی اور تمہارے رزق کے بھی امام صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ کہاں ذمہ داری پوری کرتا ہے اللہ دیکھتے نہیں ہزاروں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں لہٰذا آیت جھوٹی ہے جواب جناب آیت جھوٹی نہیں ہے کسی بھی ایک شق کسی بھی ایک آئٹم کو لے کر کبھی بھی بیانیاں مکمل نہیں ہوتا کئی شقیں مل کر ایک دوسری کو کلیر کرتی ہیں تب درست بیانیاں سامنے آتا ہے قانون کا یہی طریقہ ہوتا ہے اس آیت کو لے کر دیگر آیت سے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا اس آیت کو لے کر دیگر آیات سے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا اللہ خود تو آتا نہیں ہے سامنے اس کی یہ ذمہ داری اس کے نام پر قائم اسٹیٹ پوری کرتی ہے اللہ کے بھیاں پر وہ یہ ذمہ داری لے رہی ہوتی ہے جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ کام اپنے بندوں سے لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر خوروں کے خلاف اعلان کرتا ہے کہ تم نے اگر سوز نہ چھوڑا فَاظُنُو بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٹو وَرْ ٹو سیونٹی نائن دو کے دو سو اناسی تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اگر تم نے سوز نہ چھوڑا تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ رسول کی طرف سے اب اللہ تو فضیکل ہی سامنے آتا نہیں آ کر لڑتا نہیں ہے رسول یعنی اسلامی مملکت کا سر براہ اللہ کے دیہاں پر لڑتا ہے اس جنگ کو اللہ منصوب کر رہا ہے اپنی طرف لہذا اصول یہ بنا کہ اللہ کے وعدے دنیا میں جو انتظامی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلامی سٹیٹ پورے کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پر اس حکومت بنی ہوتی ہے اللہ کی حکومت اسلامی کے سٹیٹ پورے کرتی ہے یعنی وہ حکومت اللہ کی ہوتی ہے مومنین اس کے صرف ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ حکومت ایجنسی ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی اطاعت بھی اس کے رسول کے ذریعے سے ہوتی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول اس کی اطاعت کرانے کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جس طرح ایک پلیس آفیسر کی اطاعت اسٹیٹ کے قانون کی اطاعت ہوتی ہے اور وہ آفیسر کی قانون ہی کی اطاعت کرا رہا ہوتا ہے اپنی ذاتی نہیں لہذا آپ اس آیت کا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ان کے بھی اور تمہارے بھی رسول کے ذمہ دار ہیں اس کا کیا مطلب ہے پس تم نے کرنا یہ ہے کہ تم اللہ کی اس اسٹیٹ کے میمبر بن جاؤ پس آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بندے بن جاؤ جیسے پارٹی والے کہتے ہیں نا اے تے ساڑھا بندہ ہے تم اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کا بندہ بننے کا یہ مطلب ہے اس کی چھتر چھاؤں میں آ جاؤ اس کی چھتری کے نیچے آ جاؤ تمہیں وہ گارنٹی مل جائے گی وہ تم سے ایمان دانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے ایمان پر تو جبر ہے ہی نہیں زور زبردستی ہے ہی نہیں ایمان دانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ بننے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی چھتری چھاؤں میں آ جاؤ اس کے شیٹر میں آ جاؤ تمہیں وہ گارنٹی مل جائے گی وہ تم سے ایمان لانے کا نہیں کہہ رہا ہے سب اس کی حکومت میں پناہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے یہی مطلب ہے اس آیت کا لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین الدین اسلامی حکومت الدین اسلامی حکومت اسلامی حکومت میں آ جاؤ پھر تم پر کوئی اکراہ نہیں ہوگا کوئی جبر نہیں کیا جائے گا اس بات پر کہ تم اپنا دھرم چھوڑ دو تم ہندوئزم چھوڑ دو تم جوڈیزم چھوڑ دو تم کرسٹینیٹی چھوڑ دو بغیرہ بغیرہ کوئی تم سے نہیں کہے گا وہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے جب تم اسٹیڈی کروگے پہچان لوگے تو اللہ پر ایمان لے رہا ہوگے جب تک نہیں لاتے ہو تو اسلام سلامتی پیس اس سسٹم کے اندر آ جاؤ اسے تو آ جاؤ گے تو تم مسلم کر لاؤ گے ہندو رہتے ہوئے بھی مسلم کرسٹین رہتے ہوئے بھی مسلم سلامتی والی سسٹم میں آپ آگئے اسے کہا جاتا ہے مسلم لا اقراف الدین 2 over 256 کہ اس کے دین اسلام میں داخلہ لے لو پھر تم پر ایمان لانے یا نہ لانے پر کوئی جبر نہیں ہوگا دین اسلام صرف سلامتی پیس کو یقینی بناتا ہے ایمانیات تمہاری مرضی پر ہے خلاصہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ آیت سترہ کی اکتیس نہ صرف یہ آیت بلکہ تمام آیات کی حیثیت لا کی ہے لا جس کو رول کرنے کے لئے ریگولیشن کی جاتی ہے کوئی بھی لا ڈیریکٹ لاغو نہیں ہوتا میں سکڑو مثالی دے سکتا ہوں قانون سے بھی اور قرآن سے بھی قانون ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا ڈیریکٹ لاغو نہیں ہوتا اگر اس طرح قانون کو دیکھا جائے تو ہر جگہ اس طرح قرآن کو دیکھا جائے تو ہر جگہ آپ کو اس میں ایرمز نظر آئیں گے ہر جگہ یہ تمام ایکس مسلمز کے چینل پر یہی جہالت نظر آتی ہے قرآن کے آیت لیتے ہیں اس کو دیکھنے شروع کرتے تھے ہیں روایت کے آئینے میں یا مولوی کے تراجم کے آئینے میں مولوی کیوں کر رہے گا اس نے تو سیکڑو مذہب مذہب بلا رکھتے ہیں وہ تو خود قرآن سے پھرہ ہوئے اس کو کیا پتا قرآن میں کیا ہے اسی مولوی کے لئے کہا تھا نا اللہ میں اقبال نے کہتا ہے مکتب ملہ و اسرار کتاب کور مادرزاد و نور افتاب کہاں اس ملہ کا مکتب اور کہاں اس کتاب کی گہرائیاں مکتب ملہ و اسرار کتاب کور مادرزاد یہ تو پیدائشی اندھا ہے ماں کے پیٹ کا اندھا کور مادرزاد و نور افتاب اور یہ ہے نور افتاب سورج کی روشنی پیدائشی اندھے کو کیا پتا کہ سورج کے روشنی کیا ہوتی ہے بے اے نہیں اس مکتب سے نکلے میں ملا اور مفتی کو نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا ہے اسے کیا معلوم یہ اے صورتحال و السلام اے سنساری